پشاور ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی سے بلہ واپس لینے کا فیصلہ بحال کر دیا گیا پشاور ہائی کوٹ نے حکم امتنا واپس لے لیا پشاور ہائی کوٹ کی جانب سے محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے پی ٹی آئی سے بلہ واپس لینے کا فیصلہ بحال کر دیا گیا پشاور ہائی کوٹ نے حکم امتنا واپس لے لیا ہے پشاور ہائی کوٹ کی جانب سے محفوظ کیا گیا فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے پی ٹی آئی سے بلہ واپس لینے کا فیصلہ بحال کر دیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتنا واپس لے دیا الیکشن کمیشن کی درخواست منظور عدالت نے حکم امتنا واپس لے لیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا پی ٹی آئی سے بلہ واپس لینے کا فیصلہ بحال کر دیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتنا واپس لے لیا الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی گئی ہے عدالت نے حکم امتنائی واپس لے لیا ہے اسی پر بات کریں گے عمر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بتائے گا اس فیصلے کے حوالے سے پشاورہی کورٹ نے حکم امتنائی پر پیٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کی بالی کے معاملے پر نظر ثانی درخواست جو کہ الیکشن کمیشن کی جانے سے دائر کی گئی ایک حصہ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا محفوظ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کی درخواست کو پشاورہی کورٹ نے منظور کرتے ہوئے اپنی امتنائی واپس لے لیے ہے الیکشن کمیشن نے 26 دسمبر کو فیصلہ دیا گیا تھا اس کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی قرص میں یہ موقع اشتیار کیا تھا کہ پشاورہی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو سننے بغیر اپنی امتنائی جاری کیا تھا جس کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی درخواست پر کل بھی سماعت ہوئی اور کل یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے مقلہ پیش ہوئے ان کی جانے سے دلائل دیئے گئے جبکہ الیکشن کمیشن کے جو مقلہ ہے انہوں نے بھی اپنے دلائل دیا اور دوبارہ اس فیصلوں کو محفوظ کیا گیا تھا تقریباً گیارہ بجے کے بعد اس کو محفوظ کیا گیا اور اب فیصلہ سنایا گیا جس میں تحریک انصاف سے دخواست نشان بلہ واپس دے لی اور الیکشن کمیشن کی درخواست کو پشاور ہائی کورٹ نے منجور کر لیا ہے اچھا امیر یہ بھی بتائے گا کہ آج سمات کی کیا کاروائے رہی اس حوالے سے بھی تفصیلاً بتائے گا کیا دلائل دیئے گئے جی الیکشن کمیشن کی جانب سے گزشتہ روز یہ موقع اپنایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ نے بغیر 26 دسمبر تحریک انصاف کے عقل میں جو فیصلہ دیا تھا اس پر جو ہے وہ فیصلے کو واپس دیا جائے گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے مقلہ نے دلائل دیئے جبکہ تحریک انصاف کے مقلہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے جس پر عدالت نے تحریک انصاف کی مقلہ کو نوٹس کیا تھا اور آج پیش ہونے کا حکم دیا جس پر آج سینئر وکیل قاضی انور تحریک انصاف کی جانب سے پیش ہوئے جن کا موقع تھا کہ ہائی کورٹ کی ایڈر کی وجہ سے تمام جو ہے وہ دیگر پارٹیوں کے بھی جو نشانات ہیں وہ موطل ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کا یہ موقع تھا کہ صرف تحریک انصاف کے جو انتخاب نشان اس کو موطل نہیں کیا گیا دیگر انیس جماعتوں کی لس بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے پشاور آئی کورٹ میں جمع کروائی گئی ان کے نام بھی جمع کروائے گئے کہ دیگر جماعتیں ہیں جن کی تعداد انیس ہے ان سے بھی انتخاب نشان کی ہے وہ لیے گئے قاضی انور کا موقع تھا کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹین کے خوابات کے حوالے سے ابھی تک جو ویک فائٹ کے اوپر اس کو نتائج کو نہیں ڈالا جس پر پشاور آئی کورٹ کے جج نے ریمارک نکال کیا آپ نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہینی عدالت کا کیس داہر کیا ہے جس پر قاضی انور نے کہا کہ نہیں ہم نے ابھی تک اس پر کوئی توہینی عدالت کا کیس داہر نہیں کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ دیویجنل بینٹ جو ہے نو جنوری کو اس کیس کو سنے گا اسی میں ہم جو ہے اس میں توہینی عدالت کو بھی داخل کروائیں گے دونوں طرف سے آج جو ہے دلائل دیئے گئے اور دلائل سننے کے بعد مزد عدالت نے جو وہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور فیصلے کو سنا کے وقی امتنائی کو جو ہے موطل کر کے جو نظر ثانی کی درخواست اس کو ایک بار منظور کر لیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ امیر شہزاد آپ ہمیں تفصیلہ ناغاہ کر رہے تھے